اسلام علیکم میں ہوں زارہ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازیں تجھے کچن میں تھی اور آج کچھ جلدی بھی تھی کیونکہ میں نے کھانا بنا کے اور جلدی جلدی ابو جی کی طرف جانا تھا تو میں بنڈی بنائی جو میں نے ایک رات پہلے میں نے کٹ کر کے رکھ لیتی اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہ میں نے جو انینز سے ان کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا سالٹ ایٹ کر کے اور یہ کہ بلکل بھی زیادہ بھی نہیں کیا جائے گا لیکن بس نارمل رکھ لیں اور اس کے بعد بھینڈی کو بھی میں نے سالٹ ڈال کے تو فرائے کر لیا تھا موسٹلی اسی سٹیپٹے اندر میں املی بغیرہ بھی ڈالتی ہوں لیکن آج میں نے نہیں ڈال دی تھی اور بس یہ دیکھیں تمائٹوز اور گرین جلیز میں نے انین کے اندر مکس کر کے تو باقی کی سپائسیز بھی ایٹ کر دیا تھے سالٹ اور ریڈ کرش پیپر اور پیپر بغیرہ کیومن سیڈر کریانڈر ڈرائی کریانڈر تو یہ سب چیزیں میں نے ڈال کے تو ان کے ان کو نہ اچھے سے بس فرائے کر لیا تھا دم پہ رکھا اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اور میرا بس یہ کہ بھینڈی ریڈی ہو گئی تھی یہ میں آپ کو اس کی فائنل شکل دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کی فائنل لکت تھی اور یہ کہ کھانا تو میں نے نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے بس جلدی سے ریڈی ہونا تھا اپوپو میرا ویٹ کری تھی صبح سے آئی نہیں تھی ابو جی کی طرف تو سیڈن ہی پلان بن گیا اور یہ دیکھیں میں بس ریڈی ہوں اور ویٹ کری تھی ہسپنڈ کا جیسے ہی آئیں تو بس نکلتے ہیں اور بس راستے میں تھے شکر الحمدللہ کہ زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ میں نے بیکری سے کیک لینا تھا تو بس یہ ہی ٹرائی تھی کہ میں زیادہ لیڈ نہیں ہو جاؤں کیونکہ ابو جی کی فیملی میں جو کھانا ہے رات کا وہ بہت زیادہ لیڈ نہیں کھاتے کیونکہ وہ جلدی سونا ہوتا ہے تو وہ بس ٹائم سے ہی کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مجھے کی طرح پیارا کیک میں گیا تھا سٹرابری گلیسٹ کیک اس پہ میں نے ہیبا کا نیم بھی لکھوایا اور یہ ان کے کچھ گفٹ لیے تھے میں نے ہیبا کے لیے میک اپ کیٹ فالا بیک تھا اور فیزا کے لیے میں نے وہ لیا تھا اور ایک سٹف ٹائی لیا تھا کیونکہ ہیبا کہہ رہی تھی پوپو مجھے کچھ میک اپ کی چیزیں میرے لے لے کے آنا تو بس مجھے یہ ہی ملا تو یہ دیکھیں بچے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے پوپو کے بھی گرنڈ سن اور وغیرہ اور گرنڈ ڈاٹر سب لوگ یہ آئے بچے اتنی زیادہ گیادرنگ تھی بچے ایکسائٹیڈ تھے کچھ میرا بھی یہ کہ بچوں کو نہیں میں نے بابیوں سے بولا تھا میرا آنے کا نہ بتانا اور مجھے دیکھ کے تو وہ کچھ سوپر ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ بس پوپو آ گئی ہیں اور کھانا کھایا ماشاءاللہ دونوں بابیوں نے مل کے کھانا منایا وہ تھا یہ کہ بریانی تھی دہی بھلے اور کباب وغیرہ اور باربیکیو کی کچھ اور چیزیں بھائی لے آئیتے باہر سے کرنی نہیں تھی ان کے بردے ایک دو دن کا ان کا گیاپ ہوتا ہے لیکن پوپو کیانے کی وجہ سے بابو جی بول رہے تھے کہ تم بھی آ جاؤ تو چلو جو گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا اور سب مل لیں گے بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو اس لئے صرف بیڈے کر لیں اور ہم لوگوں کی بیڈے اسی طرح سے سیمپل ہوتی ہیں اور بس یہ کہ وال وغیرہ ڈکور کرتے ہیں جو بس سردن پلان تھا اور نہیں ہو سکی بلونز وغیرہ سچ نہیں ہم نے اس دفعہ لگائے تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اور پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب برور کیجئے گا اور تینک یو ویری مچ